وہ انتظار کریں گے کسی نئے حکمات کا لیکن جہاں تک ایک مورل وکٹری تھی بات ہے سو وہ مورل وکٹری تو آج دونوں کو چیرمن پی ٹی آر وائس چیرمن پی ٹی آر کو مل گئی ہے اور عوام کو بھی مل گئی ہے اور میڈیا کو بھی مل گئی ہے دیکھیں یہ کیس آج اوپن ٹرائل کے بارے میں تھا اور ایر ٹرائل کا جو پروسس تھا جو پروسیجر تھا اس کو انیشیئٹ کرنے کا وہ فالو کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا آج وہ عدلیہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ فالو نہیں کیا گیا سو اب آگے دیکھتے ہیں کیا چلے گا جو بھی چیز چلے گا ہم اس کا ایک قانونی طریقے سے آپ کے سامنے ہیں ہر پیشیف میں موجود ہوتے ہیں فیملی میمبرز بھی دونوں کے آتے ہیں تو ہم قانونی طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے اور امید رکھیں گے کہ قانون سے انصاف ملے گا اچھا مہربانو کنسی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی توقعات کی کیا آئی کورٹ آپ کی توقعات اتری آج بلکل جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم ہر بندہ عدالت انصاف کے لیے آتا ہے اور ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا کیونکہ جس طرح کی حمدہ گفتگو سنی تھی جیسے کہ دلائل پیش کیے گئے تھے سرمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اور جس طرح کی سوالات جد صاحب نے اٹھائے تھے تو اس سے اس وقت تو کہنا صحیح نہیں ہوتا مگر اس وقت اندازہ یہی تھا کہ شاید یہ بلکل قانون کے ایک قانونی فیصلہ ہوئے گا جو کہ آئین کی پاسداری کرے گا اور جو انصاف ہے اس کو اپورڈ کرے گا تو آج وہ ہی ہوا ہے ہمیں بڑی امید تھی اور ہم آج میں بہت خوش ہوں کہ اس سے ہمیں اور حوصلہ بھی ملا ہے اور عوام کو بھی اور حوصلہ ملنا چاہیے آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو لوگوں کا بھروسہ ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے کہ جو یہ نظام ہے یہ چل رہا ہے یہ اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ضرور کرے گا ان کی حفاظت ضرور کرے گا اگر شاہ صاحب کے اوپر اور کوئی مقدمات نہیں ہیں تو اس صورت میں ان کی تو رہائی ہو جانی چاہیے جی انشاءاللہ امید یہی ہے مگر آج یہی بات ہو رہی تھی کورٹ میں کہ جو ایٹی سی کے ان کے کچھ کیسز ہیں جو کہ کافی عرصے سے جن پہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں وہ سن چکے ہیں تین سماتے ہو چکے ہیں کہ دوسری طرف سے نہ آئیو آیا ہے اور نہ ہی پروسیکیوٹر آئے ہیں اور جج صاحب جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں اب دو مرتبہ میں خود سن چکی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے اور ثبوت نہیں لے کر آتے تو وہ پھر بیل گرانٹ کریں گے تو اب دو دفعہ انہوں نے موقع دیا ہے اب دیکھتے ہیں پرسوں اگر دوبارہ آئے وہ نہیں پیش ہوتے اور ثبوت لے کر نہیں آتے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ بھی بیل ملنی چاہیے اچھا شاہ صاحب سے آپ کی آج ملگات ہوئی ہے کیا سمجھتی ہیں شاہ صاحب اس کیس کے والے سے مطمئن تھے اور پورا نظر آئے ہیں پورا امید نظر آئے ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہے جو ہے ان کے حق میں آنے والے دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور امید کبھی بھی نہیں آپ کو ہارنی چاہیے تو ان کو بھی یہی امید تھی کیا امید تھی کہ انصاف ہوئے گا ہم انصاف سے بالا تر تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہماری امید بھی یہی ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور انصاف کیا جائے گا اور آج وہ ہوا ہے بہت شکریہ